موسیقی 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 سلوات بھی پڑھ لو دیتیا کہ آوان جو تھوڑا 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 تھا کہ پچھلے بندیاں تھوڑا جی آسانی ہو گئی موسیقی 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملک حیدری علی حسینیت یہ عزیزیت دشمن اہل بیت سلانت خشن دیئے امام زمان بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت دیئے اللہ علی اللہ عظیم بسم اللہ ارامان الرحیم سلوات الہمدللہ رب لا اولمین سلات و سلام ارامو ارامو علی اللہ مانے گانا نبیم و آدم بین الماہ و آدین صلی اللہ علیہ وسلم 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 فرمیدن لکھتے ہوئے آئے علی دیاں دیاں پیدل ٹردیاں میں روکے فرمیدن بچڑا ٹرنا میں روندہ تھوں آنشیہ پہلا قدم بہدار وچھایا دیئے ایوہ ناس لوگو میں زینبہ بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں لکھ پر یاد ہوں چلو بزرگات ایک سوال کرنا بابو ساتھ شرابی دہ دربار کتنا سفر ہے جتنے روندہ بیٹھیوں جڑے زوار بیٹھیوں میں بسم اللہ گران چاند میٹ لگ دین زوار دربار پہنچو ہے دریہ خان علی عمر ونجائے جملہ میں کدا نہ پڑا بابو ساتھ لائے کے شرابی دے دربار زائیں علی دی عدیان ناؤں گھنڈے لگ گیا ہے اے مجبوری گیری آئی رسی ہکا ہے گلے تیرا ہے بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اے رسی تیرے میرے سجادی گردن میں جائے یہ رسی آلی عدی گردن میں جائے جنہ دیاں نکیاں دیاں بینن اللہ واست میں نو معاف کریا ہے تیرے جگر جو طاقت نہیں تو مسائے برداش کر میں تیرے میزاج بہتر جاندہ آئے اور رسی سکینہ دے گردن میں جائے تیرا کوئی لوہی دا جگر کا نہیں خدا اکھا نال مقدل دی کتاوے جملہ پھڑے ہیں اے کوئی بی بیاں قاد ستہ کار کے نہے ٹھوڑا سجدیاں اس دی مجبوری گیری آئی قاد ستہ کرانا سکینہ دیاں تلیاں بٹی بھیندیاں حق کلمار کیا دیاں سجاد میرا گلہ دھوٹ داوے لانت اللہ علیہ قوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقیمون السلاة ومن ما رزقناہم ینفکون قالم عصمین علیہ السلاة والسلام دنیا علیہ السلام علیہ و خمس سلوات دعا ہے کہ ملک کی کنا تمام برادران دو ٹور آیا ملک اپنے دربار بھی قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے وہ خالق دوڑے ہر قدم تھی گناہ محف فرمائے دعا ہے اس ذکر در صدقہ ملک رحمان خالق اس ادارے میں دیکھنے دنیا ترکیہ تاف فرمائے قلبائے کرام اور علمائے کرام میرے مالک سیت تاف فرمائے ملک رحمان خالق میرے کریم اللہ جتنے آئے و ایٹھیں میں نہیں جانداد تمام دیتے لی جائز مقصد پورے فرمائے شرع شیطان شرع حاصلی دوشا میرے رحمان خالق جتنے مومنین نے بھی اس کارے خیر دے وچہ حصہ لے میرے مالک تمام دے رزق مال وچہ برکت تاف فرمائے میرے رحمان خالق واجبات ادا کرن دی توفیق تاف فرمائے حرام کم تو بچن دی توفیق تاف فرمائے اپنی اور میری دواندی قبولیت واسطے جتنے بیٹھے ہو حکمل کے سلوات پڑھوچ دوستو بزرگو عرض کردہ رہنا جو شیع مذہب دی بنیاد یا قرآن ہے یا چوداندہ فرمان ہے تو جو ہے میرے پاس ہے سارے دوست آمدھو جناب دی سامنے ایک آیت مجیدتی تلاوت کیتی ہے ایک مولادہ فرمان میں پڑھے وَيُقِمُونَ السَّلَادَ وَمِمْمَا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ جو نماز قیم کرو اور خدا دے دتے ہوئے بچوں اُس دے راہتے خرچ کردہ نماز قیم کرو اور خدا دے دیتے ہوئے وچوں اس دے راہتے خرچہ کر اج کل دا ماہول اج کل دیا مجالس اس جاتے جتنے آن دے ہو سارے سمجھدار لوگوں دیں جتنی آن مجالس تیرے اور میرے ملک دے اندر ہو رہی ہیں دوست بزروں گھٹ مجالس عبادت دا ذریعہ ہے وہ جو ہے نا میرے پس گھٹ مجالس عبادت دا ذریعہ ہے باقی محول تیرے سامنے ہے جس طرح رسمی مجالس نمود و نمائش وست مجالس جنہ مجالس لے اندر نہ حق ہے نہ باطل دسیاں ویندے نہ حلال دسیاں ویندے نہ حرام دسیاں کیونکہ عزاداری سید شہدہ ایک عظیم نحمت ہے عزاداری سید شہدہ ایک عظیم نحمت ہے اس جاتے بندہ آئے ہوئے کچھ نہ کچھ انسان جامن لگیاں اس دی جی وچھ کوئی نہ کوئی شائع ہوئے کوئی فرمان اس دے ذہن تے بیٹھ گیا کوئی ایسی حدیث کچھ حق حق اور باطل دیاں گلنا اگر اے مجالس سے امام حسین علیہ السلام دے اندر بیان نہ کیتیا ونجن نراض نوے دوست و بزرگوں اس عزاداری یہ سید شہدہ دا کوئی فائدہ دا جس دے اندر حلال نہ دسیا بنجے حرام نہ دسیا جائے جس عزاداری یہ سید شہدہ دے اندر مقصد حسین و بیان نہ کیتا جائے اس عزاداری یہ سید شہدہ دا فائدہ توجہ میرے پاس لکھ سو امام حسین علیہ السلام دا چلو ایک بات مدینہ چھوڑا نندہ کوئی مقصد حائی جو امام حسین علیہ السلام نے جیڑا مدینہ چھوڑی ہے اس وجہ تو نہیں چھوڑیا دوست و بزرگوں جو لوگ مجالس کے رائسن وائز خطیب پڑسن لنگر چلے دا تو جو ہے نا میرے پاس تھوڑو جو سیر آلندی رویہ میرے نا نہیں نہیں ایک اور بات کسی دی جرت نائی دوست و بزرگوں جو کوئی امام حسین علیہ السلام کو لوگ کوئی مدینہ چھوڑاوے ہاں نا کسی دی جرت نائی کدا سوچیا کر جس دا عباس جیسا بھیرا ہوئے جس دا حنفیہ جیسے کڑی الجوان شجاہت بھیرا ہوئے نا کسی دی جرت نائی جو کوئی مولا کو لو مدینہ چھوڑاوے ہاں کیوں چھوڑے آئے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ جس جاتے ما زہرہ دی قبر آئی حسن بھیرا دی قبر آئی نانا محمد دی ذری آئی کیوں مدینہ چھوڑے بس اے بات کر کے اپنے مقصد علیہ پاس سے آئی شاہ صاحبی آگئے کیوں مدینہ چھوڑے آئے پوچھے آنا بھیرا حنفیہ نے جو بھائی جانے کیوں مدینہ چھوڑ رہے وسط تیرے کڑیل بھیرا جو آنا 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 تو ساکھے آج میں شورہ کر ساؤں امام نے بہت سارے خطبے تو بادشیہ سنیو چند جملے آندے اندر میں ہن جا دھرانا جو سمندر نقوزے دے وچھ بند کر چھوڑے فرمیدن بھیرا میں اس وجہ توں مدینہ نہیں چھوڑ رہے جو میں نو جہداد دلال جہائے کرسی دلال جہائے مالو دولت دلال جہائے کچھ یہ بھیرا نے بھیرا کہ لو پھر کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہو امام فرمیدن انہا ما خرج تو لے دلال جہائے فی امت جدی رسول اللہ میں اس وجہ توں مدینہ چھوڑ رہے ہاں جو میرے نانے دا حلال حلال روے حرام حرام روے تو جو ہے میرے پاس حلال حلال روے حرام حرام روے ساڑی مجالس دے اندر نا اس دور دوستہ بردہ کو حلال دسیاں ویندہ ہے نا حرام دسیاں ویندہ ہے ہر بندہ اپنے چکر ویچہ ہے جو چار پیسے بیٹو رن دی خاتر دین ویندائی تجدہ جائے ساڑھی جیب بھری رہے تو جو ہے نا میرے پاس وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِن مَا وَرَزَكْنَاهُمَ يُنْفِدُونَ جو نماز قائم کرو بڑے جلدی دے نال اور خدا دے دتی ہوئے وچوں اس دے راہتے خرچا تھوڑا جا بولیا ہے میرے نال خدا دے دتی ہوئے وچوں اس دے راہتے خرچا کرو اے میڈیا تیرے سامنے ہے کو جائے سے بندے گڑے قائم تو مراد بڑے بڑے ماہنے لیندے ودنی نماز دو چھوٹی کریندے پہنی نماز دو چھوٹی نانا شیعہ گاوم نماز کیسا فریضہ ہے اگر حسین مدینہ نہ چھوڑے نماز بھی نائی بچ دی کہیں بدے آدھے ودن جو حسین اگے بھی بڑے مسلمان ہی ہان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پرنوالے ہان حسین نے مدینہ اس وجہ تو نہیں چھوڑیا جو لوگ علی دی ولایت دے قائل نانا بات میری سمجھانے بھی اس وجہ تو حسین نے مدینہ چھوڑے اس بندے نے کیا پتہ ہے جو ولایت دمانہ کی ہے ولایت آنکھیا کس چیز نو ویند ہے پوری زندگی دے اندر جدہ دہ تیرے تفریضہ ادا واجب ہوئے تہہ سجدے وچ سر نہیں رکھیا ولایت دیتا ہے ہر جاتے رٹے لائے ولایت ولایت آنکھیا بندے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو ولایت چیز کیڑی ہے ہووے بے نمازی آنکھے جو میرے اندر ولایت علی ابن ابھی طالب ہے پنجا لکھتے محرم مکا کے آنکھے جو میرے اندر ولایت علی ہے صبح تلائے کے شام تک جھوٹ بلینداریا آنکھے جو ولایت علی ابن ابھی طالب ہے ولایت بمانہ حکومت جگد بیٹھے ہو ہاں جو آپ نے آپ نو انج سمجھ جو میں علی دی حکومت وچراندہ پیاں حلال نو حلال سمجھ حرام نو حرام سمجھ حق نو حق سمجھ باطل نو باطل سمجھ اگرے تیرے میرے اندر پائیاں ویسن دوست بزرگو تے اسہاں علی دے شیعہ اسہاں علی دے موہب سجدہ تائیں تو میں کدا دتتائی ہی نہیں تے ہر مجلس دے اندر اصا اچھے اچھے نعرے مریندے ہاں اے نہیں جو نعرہ نہیں مارنا چاہی دا نعرہ مارنا چاہی دا یہ سواب ہے لیکن عمل بھی نعرے علیہ وسید دا جو عمل نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں تائیوں تے معصوم نے فرمائے وہ نہیں کہا لے اسلام علیہ خمس جو اسلام دے پان ستونہ ہے بس یہی سنو دے کتنے پان انہ پنیا وچوں ہیک بھی نہ ہویا تے میرے خیال بندہ مومن صداون دا حق سر تہاو میرے نالچ مومن صداون دا حق نہیں رکھ دا میں انچہا دا میں دوڑا ڈر کوئی نہیں جو بندہ علی دا شیعہ صداون دا حق رکھ دائی نہیں جنہ پنیا وچوں ہیک بھی نہ ہویا معصوم فرمائے دے جو پہلا اسلام دا ستونہ ہی نماز جو دا نماز دی گلا ویت بندے سر جھکاویں دے انجم پتہ لگ دا جو سرہاں تھے کوئی پکھی بیٹھے ہو سرہ علیہ السین تا اوڈ ویسن وہ جو ہے میرے پاس پہلا ستون نماز مولو فرمائے دے دوسرا روز تیسرا حج بیت اللہ جاگ دے بیٹھی چوتی زکاة اے آہانا موسم آیا کھلو تھا نا گننگ دا تا کہیں بندے بارو بار ٹرک بھرا کے تے منڈیاں تے بیج دے ساں وہ دوسرے سال بارش ہو سی کوئی نا تا وہ دیکھ گا دے ندے وہ دے ہو ساں بات تھالتا ساڑا ہو جڑ گیا ہے آہ پچھلے سال علی قل یاد کوئی نہیں جو دتا جو خدا ہائی اس تے نہ تیرا کوئی اتنا خرچو یا منگیا اپنا حصہ ہے تے آپ وہ خاندہ نہیں دیونا بھی تو یا اپنے رشتے داران یا امسایان تے جا اس جاتے جس جاتے مال امام شمار ہوئے ان تھوڑے ہم بندیاں بسم اللہ کی یہ مدارس تیرے دامنال چل دے اس جاتے امام زمانہ سپاہی پائدہ ہو دے جڑے اج کل دین نو لطال رہن پان کھا کھا کے جڑے ایسے بندے تیرے اندر داخل ہو گئے جنہ پتہ نہیں تیرا رجبنو ولادت ہے یا نزول ہے جنہ پتہ نہیں جو تیرا رجبنو کہ سننا چاہی جائے بتنا تیرے علاقے دے اندر آواز ہے جو نہیں نہیں تیرے علاقے دے گھٹے کیوں بھلا اس جاتے علماء دی میند ہے اے پر انٹاپ نہ لاؤ رہا لے پاسے تو کانفاد کے گھر دائیں اس سے جس تیرا رجب دے نصیبو لال صدی ہوئے اس دے کوئی دین نال تلق واسطہ ہے کیا اس دے کوئی اسلام نال ہے کیا وہ حسین دے کوئی رشتدار ہے جڑا جشن امام حسین دے ڈھول مار کے نچدہ پیا ہوئے جڑا جشن غازی سرکار دے وہ کوئی دور ہندہ نا تے مداریہ لے آنے نراز نوے آئے ایک کل ایک وٹ ساویج کیسے مولانا صاحب نے ویڈیو چلائی ہے وہ تیل موند وچ پا کے دیا کہ اگ لیندے ہاں وہ راتی لائیے اس تو اتھا اس ہونے ہی لگ گئی ہے میں اگر آکے ایک دوست نو مکہ ترن ترکھے گھوڑے آلا پہنچ گئے ہیں وہ جو ہے میرے فوسے نا نا ایسا شیعہ بان جیسا علی چاند ہے ایسا محب بان جیسا حسین چاند ہے کردار تیرے میرے اندر حجر ابن عدی جیسا ہو بنا چاہید ہے تیرے میرے اندر سلمان فارسی جیسا ہو بنا چاہید ہے تیرے میرے اندر میسا میں تمار جیسا ہو اللہ تینو سلامت رکھے بس ایک فرمانے تایوت امام نے فرمایا نا جو دہ آزار گھرانے دی وستی ہوئی تے ایک گھر تین شیعہ دا اس دی حالتیں جو اس تے غربت پہ وستی ہو سبودہ ہے تے شام دنے شام دہائی تے سبودہ نہیں بہر دا کوئی اجنبی آگئے نصہ کے جو میں امانت رکھ رہی مولا فرمان دن تیرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیدہ ہے جوڑا کردار تو پتہ لگتے اس دین دے علی دیاں دیاں دا بڑا خرچہ ہوگی کدا غفلت نہ کرے نماز دی متہ سمجھے جو نماز دی رہ میرے دائیں ہمیں پہنچ گئی ہے بڑی اوکھی بڑی آیا حسین بڑی اوکھی لیکن میں آدھا رہنا چیئے کہ پیغام دا جملہ بھائی جانے راغنے ہوئے لیکن تیر تلواری وسط یہاں ہونا کجھ ایسے اصحاب جڑے سامنے کھلوتے آن جو تیر مولا لے پاس سے نہ آئے لیکن جتنے سید بیٹھے میں نماغف دی رہا ہے جڑی یہران دی رات علی دی نماز بڑی یہ بڑی اوکھی آئی ایک علم دین فرما رہا ہے جو تھوڑی نماز لیٹ پڑی آس کہ دا پچھیا کر کیوں لیٹ پڑی آس امام دی دھی آئی امام دی پتھی آئی امام دی بین آئی شیعہ براد یتیم گلیں دی رہی آئی مستور گھر دے اندر بھی نماز پڑے چار دیواری دے اندر نماز پڑے پورا ہجاب ہوئے اگر کسی غیر مہرم دی نگاہ اس دی پہن جو اس دی نماز باطل ہوئے میں تیرے کو لو پچھتا جس دی چادر شام دے بدماش لٹ کے ٹور گئے ہاں جس دی چادر شام دے بدماش لٹ کے ٹور گئے ہاں نمازی بیٹھے ہو ہر نمازی تکبیرہ تول احرام تو نماز شروع کر دے شیعہ جڑیے نماز علی دی دی یار ہاں دی رات پڑی ہائی نا تکبیرہ تول احرام دنائے دعا تو شروع کی تھی رو کیا دے بیٹھے ہیں میرے مالک تیرا دین تا دے جو مستور دے ہکوال ننگا ہوئے نماز نہیں ہون دی لیکن میری مجبوری جو میری چادر شام دے بدماش لٹ کے ٹور گئے جتنے جوان بیٹھے ہو اور جملہ جدہ مولا جارہان میدان کربلا جان دے ہاں جو میری بہین عالمہ غیر مولمہ دی دیئے میں جیسے امام دی دیئے فریضت ضرور پڑسی چاہے جتنی مجبور ہوئی شیعہ میں نماؤف کر رہے بہین دا سر چم کے بڑا دکھی جملہ امام نے فرمائے رو کے فرمائے دنے زینب بہین میں نماز تحجد وچے نہ بھلیں میں بسم اللہ کر رہا چلو جتنے روندے بیٹھے ہو ایک جملہ ہو رہا کیونیا کربلا تلائے کے شام تک شیعہ چاہے اٹھ دی کوہان دے آئے ہاتھ پسے گردن ہان فریضت آپ نہیں جا دے علی دی 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 نماز شبی کا ذاگو میں بسم اللہ کر رہا کیا اللہ تینے سلامت رکھے صبح تلائے کے شام تک اکبر دے بابِ لاشا جائیاں ہن 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 کہیں لاشتے وین کر کے نہ رنو حضر حضروں کو جیسے ہیں لاشا آئیں ہیں جتے دھا مار کے رنو کرو شرازی تے سوالوں گیڑیاں لاشاں پہلی او لاشاں جیولے اکبر ذین چھوڑی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں علماء فرمیندین چڑھا گھوڑے تے جو میں پتر دی لاش تے ونیا پیڑا کوئی پیارا پتر آسنا اللہ جانے کیڑی مجبوری بن گیا سو دریہ خانہ لے ہو شبیر گھوڑے تلائے بیٹھائی شبیر بجنا شروع کی تے علماء فرمیندین بات کہیں میلے جان ویندہ کہیں میلے اٹھی پیندہ آپ نائی جاندہ کمزورنا میں بسم اللہ کر رہا کوئی نیزہ ماریا غریب جھن بن جے کوئی تلوار ماریا غریب جھن بن جے ایک دفعہ تے آلت بن گئی ان جو دا ٹردہ ہے جو میں چھ مہین دا بچہ زمین تے ٹردہ ہے وین کر گیا دا لوگو میرا اکبر لاہ گئی ہے بسم اللہ کر رہا سونی آئی کی تیرہ زربان آل کچھ نے رہا بس بزرگن ممبر دیوان میرے حصے دیا ڈیوٹی ہو گئی نہیں رونا انہیں جو تیرہ زربان چل گئی ہیں تے شبیر کچھ کیا نا شیعہ یا رامی زرب مار گئی نا کہیں ولے سجے ویدہ ہے کہیں ولے خبی ویدہ آئی تے تیرے وصفی چھنا یار کہیں ولے سجے بسم اللہ کران کہیں ولے سجے کہیں ولے خبی غریب آدھائی کین پہ ڈینا میرا اکبر ٹرگی ہے میرا غازی ٹرگی میرے آنو محمد ٹرگی ہے کوئی نہیں جڑا تیرا آن کے ہاتھ نہ پے اے حرامی آدھائی میں ڈیل رکھڑا ہو جڑی دروازے تھے قرآن لائے کا دی کھڑیئے نہ نہ مار ہو سگدہ مطم بہر آن دی ہوئے اس ولے لری برو کیا کیا ہو بیرناسی اس دی ماد جنازہ بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بس بسم اللہ کرام تیری انتظار ختم کس گا شبیر سارنجے چاہیا آنا جی میں چامن دیا دی ہاں 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 شیعہ اسے اعلان کی تا ہے لوٹو تبروکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو حال رسول کو شیعہ دعا مانگی کر شاہ اللہ کئی شریف ذا دینیں کس بدماش دے سامنے بھجنا نہ ہوئے بسم اللہ کرام سونے ہائی کی دین میں لفظ تبدیل کر کے پڑھ دا جا شیعہ دعا مانگی کر شاہ اللہ کئی سید ذا دین تائم برگا پوش مستور نو کسے بدماش دے سامنے بھجنا نہ ہوئے لڈنالے بھیرا واندے قاتل آئے لوڈیون علیا علی دیا شریف دیا تیرا کوئی لوہ دا جگر تنائی نہ دیا ہتھاں ویچے نیزے آئے اے بھاج بھاج کے علی دیا 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 دے کے لاہین دے رہ آئے اتنیاں تھوڑی چادران نیزے آئے لڈیان ہاں جتنیاں تھوڑی سید ذا دیا سرہ ویچے جگہ منائے ہوئے حقل مار کیا دیا نگازی آئے بسم اللہ گرہ ملک وریادہ اے آرامی ملک وریادہ اے آرامی خیمے جائے جتنے سید بیٹھیوں میں نماف کریا اگے کیڑی حالت آئی سجادہ سر آئی علی دیگو دائی آئی شیہ مرونیا کی دا جملہ نا پڑھا جدہ بھیرا دے کاتل نو آندھا ڈڈھے سے بے شک بھدور کتنے بیٹھیوں تجربہ کریا چھا برکا پوش مستوروے جدہ غیر مارمت نگاپوے وات اپنا برکا سمالن لگویں دیئے اپنا پردہ بڑاون لگویں دیئے یوانا لیامتنائی شمر کمین آئے ایویں جلدی دا سار پتر دا سار جا کے زمین دے رکھائے سے استاد علماء فرمے دے ہون دے آنوات کو نچ لگ گئیے اپنی چادر سمالن لگ گئیے اپنا پردہ بڑاون لگ گئیے ہون دے آنوات کو نچ لگ گئیے ہون دے آنوات کو نچ لگ گئیے ہون دے آنوات کو نچ لگ گئیے اے جلسہ ختم ہوئے گھر لگے جنہ دیاں چار پن سال دیاں گھیڑنا لیاں بچیاں بسم اللہ گرہ اے بازار تیرے قریبے دو نکے نکے دور لائے آئیو میرا اللہ او سو بچین پاوی آئے لازے تو بادک آئے بچڑا دور ولا دے اے مائے بازار وابد کرنے نمزور گا بچی دور نہ ولا دے سی تیرا کوئی لوہے دا دیگر دا نہیں کہیں میلے ماں دا ہو لائے سی کہیں میلے بھیرا واندہ ہو لائے سی اکیسی بابے گواں دھو میرے دور رہان دے اپاوائے بابے آئے لہائے پیو دے کادلائے اے مانگیا سکھی پیو دیدھی آئی توڑنے چھوڑیا سکینہ چادر نہ دے ہویا اوہ شیعہ اسے مانگے کوئی نہ آئے اسے کنہ چے ہاتھ رکھی آئے اوہ سکینہ دیا دلیا پڑی گئی آئے اوہ شام دہیا دی گئی آئی اوہ بابا میرے کانا ڈھوک دین اوہ بابا میرے کانا ڈھوک دین اوہ بابا میرے کانا ڈھوک دین